مجھے عیدت ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب مجھے کہہ رہے ہے کہ یار آپ نے کلپ کیوں نہیں بنایا جب انجینجن صاحب نے کہہ دیا میں مانتے ہی نہیں مجھے کیا کلپ بناتا ہے یار مجھے آپ نے کلپ بنا رہے کے کابل ہی چھوڑا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی طارق نصور صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی اور کہا کہ آپ کا ذکر خیر ہوا ہے میں نے کہا ماشاءاللہ سبحاناللہ میرا ذکر خیر مفتی صاحب نے کرتیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے پھر میں نے جب ویڈیو دیکھی تو ویڈیو میں مفتی صاحب مجھے ماشاءاللہ ایک اچھے علکہ بات سے ڈھیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سے نواز رہے تھے وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ اور اسی ویڈیو میں ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اور بھی بڑی باتیں ہو رہی تھیں پھر میں نے ظاہر ہے میں نے چھوٹے سے کلپ کے اوپر ویڈیو تو نہیں میں آنی تھی جیسے مفتی صاحب کا ماشاءاللہ وہ پیشہ ہے کرنے کا پیشہ ہے تو نہیں خیر ابھی تو سٹارٹ ہی کیا انہوں نے ان کے بقول کے بھی میں بھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے انہوں نے کھلا والا کیس پہ بھی ایک ہی ویڈیو بنائی ہے انہوں کو لگ پتا کیا ہوگا کہ اس پہ کتنی میند کرنی پڑتی ہے اور بعد میں جب آپ کو یہ رسپونس مل جائے کے اگلا بندہ گئے میرا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے میرا تو یہ سٹانس ہی نہیں ہے میرا تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے میں تو یہ اسے اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہو جو آپ بات کر رہے تو پھر آپ کا سارا جو پوٹینشل آپ نے یوز کی ہوتی ہے وہ جو آپ نے آپ نے جو ورک کیا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا مر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ آپ کا بلا کر رہے جی میرا انہوں نے ذکر کیا ایزا فین اس کا ایک فین کا ویڈیو کے لیے آیا تھا میرے خلابالے مسئلے سے پہلے اور کہا تھا کہ دیکھیں مفتی صاحب ابھی کیا بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے ریفرنس کے ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے قرآن حدیث کے آئے کاش پہلے کر لیتے تو پھر جب میرا کلپ آیا ہے نا تو میں نے کہا آپ دیکھیں یہ جواب میں کہ کوئی پی ریا بڑھا کل آیا پرسوں کوئی کلپ اور کہا مفتی صاحب کو چاہیے انجینر سے معافی مانگے مجھے اندازہ ہوا ہے میں نے کہا یہ بہت ہی دھیٹ نسل ہے یہ کیا ہے یہ بہت ہی دھیٹ نسل ہے اس کے فینس بھی اور یہ خود تو ہے ہی بہت ہی بہت ہی دھیٹ نسل لانے پہتے ہیں کہ جی ایک انجینر کا فین ہے اس نے میری کھلا والی ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی یا ایک دن پہلے میں نے بنائی تھی یا شاید اسی دن میں نے بنائی تھی تو یہ اس کا تھامنیل ہے تو اس میں میں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ شکر ہے کہ وہ بوڑا کھولنے لگے ہیں اپنا اور دلیل دیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا میں نے کہا مفتی صاحب میں بڑا ایکسائٹڈ تھا میں بڑا خوش تھا کہ مفتی صاحب کم از کم اس میں بات کریں گے کوئی ایسی کہ کوئی دلیل لے کے آئیں گے کہ ہم سہچیں گے کہ انجینر پہ شاید کوئی نہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے غلط کیا لیکن انفرشنیٹلی سین یہ ہوا کہ جب وہ ویڈیو دیکھی ایک بار تو میں نے بھی سوچا کہ لگتا واقعی ہوئی کیا بات ہے مفتی صاحب نے تو بابا یہ انجینر صاحب کو صحیح ٹکر دیا فکر علمی ٹکر دیا ہمیں سٹارٹنگ میں لگا جب تک انجینر صاحب کا رسپونس نہیں آ گیا تھا انجینر صاحب نے رسپونس کیا آیا اس پر دیکھیں انجینر صاحب نے کہا یہ جو باتیں انہوں نے کیا میں نے تو یہ کلیم ہی نہیں کیا یا میں تو اس طریقے سے کہا ہے نہیں را بات ٹھیک ہے انہوں نے اپنا لکمہ میرے موں میں ڈالنے کوشش کی آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات کی ہے پھر میں نے سوچا میں نے کہا دیکھتے ہیں علی بھائی کی بات میں کتنا دم ہے علی بھائی نے تو رسینٹلی اپنی جو ویڈیو تھی جو انہوں نے امران خان کی بیگم کے اوپر بنائی تھی اس کے جو مسئلہ تھا شادی نکاح والا اس کے حوالے سے جو علی بھائی نے کلیر کٹ اپنا سٹرانس دے دیا تھا کہ بیوی کو رائٹ ہے کھلا لینے کی وجہ کے عدالت میں کیس فائل کر سکتی ہے پھر عدالت اس خان کو نوٹس بھیجتی ہے جیسے وہ حدیث جو میں نے اس میں بتائی تھی کہ نبیل اسلام نے نبیل اسلام کے پاس ایک صحابی آئی انہوں نے کہا میں نے اس طرح میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ان کی شکل کے حوالے سے انہوں نے باتے گئی یا ان کے معاملات جو بھی تھا خیر تو انہوں نے کہا میں کھلا لینا چاہتی ہوں تو نبیل اسلام نے اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہیں تمہاری پروپٹی واپس کر دیتی ہیں تو تم ان کو ازاد کر دو مطلب طلاق دے دو ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے عدالت بھی اس خان کو بلاتی ہے پھر اس کو کہتی ہے کہ تو اس کو طلاق دے اس کو ختم کر ٹھیک ہے تو خان اگر نہیں آتا وہ اگر کوئی بڑیلوی حنفی ہو بڑیلوی دیوبندی حنفی ہو یا وہ وہ جناب صاحب آگے سے ٹھیک ہے جو مفتی صاحب کے سٹونٹس میں کوئی شاہد اس طرح کو بندہ بھی نکلا ہے کیونکہ ان کے فک میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے عورت مردی مرجے لیکن وہ اس کا خاند اس کو مارتا ہو اس کے ساتھ ظلم کرتا ہو اس کو خاند کی مردی کے بیعت نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے لیکن قانون ہمارا قانون جو ہے اس میں یہ شک ہے کہ عدالت تنسیق نکاہ کروا سکتی ہے یہ مفتی صاحب خود بھی مانتے اور انہوں نے اسکولہ والی ویڈیو میں خود بھی مانا تھا کہ تنسیق نکاہ کو ہم بھی جائے سمجھتے ہیں لیکن ایک ایک سٹریم لیول پہ جب وہ خاند اس کو مارتا ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہو ٹھیک ہے تو مجھے ایک بات بتائیں ایک خاند کسی عورت کو مارتا ہے ٹھیک ہے اور وہ وقتی چوٹے ہیں جو اس کو لگیں گی ٹھیک ہے نہیں چاہتی کیونکہ اس کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے یا اس کے دماغ میں وہ مینٹلی اس کے ساتھ سائٹسفائیڈ نہیں ہیں وہ جو زندگی پوری کا ایک ٹراما ہے جو ظاہرہ ایک انسان کی جو نیچر ہے انسان کی جو کسی کے ساتھ رہنے کی کہلو کہ مطلب ایک اللہ نے جو اس کی انسٹکٹ میں محبت ڈالی ہے کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ جڑیتا ہے ظاہرہ کو بیوی کسی کسی اور گھر سے ہی ہوتی ہے خامد کسی heat سے ان دونوں کا ملاحاب ہوتا ہے انہوں رہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کھ skins رہنا ہوتا ہے ایک گھر میں رہنا ہوتا پوری زندگی گزار نہیں ہوتی ہے لیکن تو اس کی شادی سپورت دبردستی ہے اس کے ماں نے شاہ دیا میں مر جانا یہ تو شادی نہیں کہتا ہی باپegtی آپ نے کہہ دیا میں مر جانا تو میں شادی نہیں کہتا ہی باپ نے کہی بلٹی ہے میں کر سکتی ہی اس طریقے سے ٹھیک ہے تو وہ جاتی ہے خامد کہنا میں نہیں تلالتے نہیں وہ آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ تنسیق نکاہ والا معاملے کو علی بھائی جائے سمجھتے ہیں کہ عورت کا اس کے ساتھ نہ رہنا بلکل ایسے ہی ہے کہ مطلب وہ بہت بڑی وجہ ہے نا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ یار وہ عورت کے ساتھ ظلم ہی ہو رہا ہے نا کہ وہ ایک بندے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو بندہ ہوتے کمرے سے بیچو دے نہ رہنا ہے تو ظلم والی بات ہوگی نا سال کٹھے زندگی گزارنی ہوتی بند نہیں شاید اس سے بھی زیادہ بندہ زندگی گزارے تو ان کے لیے ایک دو ہی اپشن ہے یہاں تو وہ خوشی خوشی الگ ہو کہ کسی اچھے اپنے بہتر کسی ایسے انسان کے ساتھ رہ لیں جن جو ان کے ان کے لیے پسندیتا ہے یہاں تو پھر وہ کٹھے رہیں لیکن وہ کچھ کچھ کے رہیں ساری زندگی ہیں نفرتیں اور محبت کہیں ہو ہی نہ تو کیا بہتر ہے آپ کے خیال میں جہاں وہ ہی بہتر ہے کہ جہاں ان کا دل لگتا ہے لیکن اس میں نبیل اسلام نے جو شرط بتا دیا ہے کہ ایک عورت اگر سپوس شادی جان بوجھ کے توڑنا چاہتی ہے نکاح کہ لو کہ طلاق جان بوجھ کے لیتی ہے اپنے خوان سے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی تو یہ سزا بھی تو دے دی گئی نا اس کو اتنی بڑی اب اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس نے جان بوجھ کے کی یہ شادی ختم یا اس نے کسی مجبوری سے کی یہ اللہ کا کام ہے اس کو ایکسپٹ کرنا یا اس کو سزا دینا آپ کا مفتی صاحب کام نہیں ہے آپ کے بڑوں کا آپ کے بابوں کا کام نہیں ہے جو کہ جناب صاحب فتوہ لگا دیا جی کہ ہو ہی نہیں سکتی خانہ نے نہیں دیا تو نہیں ہوگی وہ تو دن دے بھی تین کٹھیاں دیں دے تاکہ بیوگرن دنال واپس ہی کا کوئی رشتہ سسٹم ہی ختم ہو جائے خلا میں تو پھر بھی اپشن آئے گا وہ کھان دوبارہ واپس آ سکتا ہے لیکن جب ایک ختم ہوگی کہانی موگیاں مطلب تین کی تین طلاقیں دیتے ہیں اور کہانی مکار دیتے ہیں آپ لوگ یا اس کو ضلیل کرتے ہیں ایک دیتے ہیں اسی دن بعد پچاسی دن بعد اس کو پھر دوبار واپس بلا لیتے ہیں اور پھر جناب صاحب طلاق دیتے ہیں تو یہ یہ جو کچھ 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 ہے یہ آپ لوگوں کی پھلائی ہوئی کچھ کچھ ہے ٹھیک ہے سیکنڈی یہ کہ مفتی صاحب نے میرا ذکر کیا اور میرے ذکر سے تھوڑی دیر پہلے مفتی صاحب نے یا گالونباد میں یا پہلے والاہ 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 والموس اسی ٹائم پہ مفتی صاحب لگے ہوئے تھے اپنے پھول جار رہے تھے جارتے جارتے انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ایک ایسی بات کر دی جو کہ انتہائی گریوی بات تھی جو کہ پریکٹیکلی ثبوتوں کے ساتھ ان پر فٹ ہوتی ہے اور یہ ہم پر فٹ کارے ہیں جیسے کوئی ایک چور ہوتا ہے وہ کہت ہے کہ یہ سارے چوہ رہا اس کو نظر اس کی آنکھیں اس کو اس کو نا سارا کچھ اپنے جیسے نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ویسے ہی ہوگا یہ بھی ویسے ہی ہوگا یہ بھی ویسے ہی ہوگا اچھیب لوگو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے سٹوڈنٹس اتنے بڑے ان کے مقلد ہیں اتنی اس کی باتیں مانتے ہیں اتنا کرتے ہیں کہ انہوں نے ماز اللہ استغفالہ کلمہ پڑھ لیا انجینئر کا لیکن تیرے سامنے جو قوم بیٹھتی ہے نا وہ تُس سے بھی وہ کہ اور ہے جنкам مردززلیل کر لو ہم نے انجینئر کے نام کا کلمہ پڑھ لیا اور المحمدت بھی اثر زجل قردھائی ہے ANJ1 Que掌وز علی طانوی صاحب میں انشاءاللہ وہ کہتی ہے جتنا مردززلیل کر لو ہم نے انجینئر کے نام کا کلمہ پڑھ لیا alumni صلیل کرنے والا ہوں انشاءاللہ یہ بات آپ کے کرنے والی ہے اپ کے بڑوں نے انڈورس کیا آپ کی اشرت علیats اپس اشتو МУЗЫКА بے اختیار س marginalized کہ اس میں بول دیئے الفاظ ہم اس بندے کو بات ہی نہیں کرتے آپ کے بابا جی نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی کہ تیرا جو نا تیرہ جو تیرہ جو جس کو بیعت کرنے آئے یا جس کا تو بیعت ہی ہے تیرا پیر مطبع سنت ہے انڈورس کر رہے ہیں مطلب کل کو پھر کبھی اس کو آجے وہ ٹینشن نہ لے وہ اگر کبھی کبھی دن میں وہ پڑھ دیا کرے تو اس کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے اگر وہ بندہ جونسا ہے نا یا اس کے علاوہ بھی کوئی بندہ اس طرح نعوذ بللہ کسی کے بارے میں بھی کر دے کسی کے بارے میں کر دے تو اس کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے اگر اگر وہ اس طرح کرتا ہے نا کہ کسی کا بھی نام نبیل اسلام کی جگہ لگا رہتا ہے تو اس کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے کیونکہ جس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے نا وہ مطبع سنت ہوگا مطلب کہ تمام قادیانی نعوذ بللہ من ذالک سمہ نعوذ بللہ تو وہ نعوذ بللہ من ذالک سمہ نعوذ بللہ وہ مطبع سنت ہے آپ کے بدلک کے نسدیک آپ یہ اصل میں ہمیں آپ کے بدلک بتانا چاہتے تھے اور آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کی طویلیں پیش کرتے ہیں ان کے اسلام کو ثابت کرتے ہیں نہیں وہ ایسے نہیں وہ ویسے ہیں اشرف علی تھانمی صاحب نے چشتی رسول اللہ نعوذ بللہ من ذالک اس کا بھی دفاع کیا پتہ نہیں عجیب سی قسم کی اس کی جو نا انالوجیز بنائی ہیں چشتی رسول نعوذ بللہ جو طویل کی ہے وہ انہوں نے رسول اللہ کا رسول بن کے بات کی اللہ کا رسول بن کے بات نہیں کی تو اس میں کیسے یہ انالوجی ان کی فٹ بیٹھتی ہے جبکہ وہ پہلے پوچھ رہے ہیں کہ تو کلمہ گیڑا پڑھتا ہے تو اے دس وہ پہلے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کلمہ بتا کون سا پڑھتا ہے اس نے کہا اللہ اللہ محمد رسول اللہ اور پیچھے اللہ اللہ بھی آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں ہے پھر آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جونس ہے چشتی صاحب اپنے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو تو اللہ کا نبی مان کیونکہ انہوں نے پہلے سوال کیا ہے تو بتا کہ کلمہ کون سا پڑھتا ہے جب سوال کیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں تو اے دن اچھاڑے تو اے پڑھ کیوں ساہر ہے کہ بھئی ایک بندہ جب ایک چیز ایک چیز اس منس کروانا چاہ رہے ہیں تو اپنی چیز کو ایڈ کر رہا ہے تو وہ اس چیز کو انیلوجی کو منا رہا ہے نا وہ کہہ رہا ہے کلمہ تو کڑھا پڑھتا ہے وہ ظاہر ہے وہ مسلمان تھا تھا پہلے بعد میں تو اس نے جب یہ حرکت کی ہے تو پتہ نہیں ہے اس کے بعد توبہ بھی کی کہ نہیں کی لیکن ریکارڈڈ توبہ مجود نہیں ہے ہاں بابا جی نے اس کو کہہ دیا نہیں نہیں وہ پہلے ہی کلمہ سکھا کیا یار اس طرح باتیں کرتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے اور مفتی صاحب نے تو بالکل انتہا کی اور ہمیں کہہ دیا کہ ہم نے ناؤزبیلہ منزل کے حوالے سے تو اس میں مفتی وجدی صاحب جو ندیم وجدی صاحب ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ انجینی صاحب نے جو لہجہ استعمال کیا ہے کیسے رحمد راجعہ کے ساتھ میں نے کہا یہ بالکل غلط کیا ہے صحیح نہیں کیا اقتلاف کیا غلط کیا ٹھیک ہے ابھی آئرن ڈوم کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے میرے سے کس نے انسٹرگرام پر سوال پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں انجینی صاحب نے یہ بات کی صحیح کی میں نے کہا نہیں غلط بات کیا ٹھیک ہے اور بھئی نعوز بللہ منزالک جس نے کسی کا یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں چشتی صاحب کا کلمہ ڈیفینڈ کرنے والے آپ کے بابا جی اور آپ بھی ڈیفینڈ کرنے والے کیونکہ آپ چشتی صاحب کو اپنے بابا جی کو بھی ڈیفینڈ کرنے والے پھر آگے ان کے بابا جی کو بھی ڈیفینڈ کرنے والے یہاں پہ ہم اپنے بابے کو بھی غلط کہہ رہے ہیں اور پھر بھی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ نعوز بللہ منزالک پڑھا ہوا نعوز بلہ سما نعوز بلہ کیسی باز کہہ رہے ہیں مستی صاحب اپنے گریبان میں جانکے ہم اپنے استاذ کی طویل نہیں کہا رہے ہیں لیکن آپ کے بزرگوں نے آپ کے بڑے بزرگوں کی طویل کی ہوئی ہے ان کے کلمے کے اوپر تو آپ اپنے گریبان میں دیکھیں آپ کی میر بانی ہے ٹھیک ہے اور کلپ آپ پہ آپ کہہ رہے ہیں جی اس نے کلپ بنانا تھا اور بعد میں وہ مارکٹ سے شارٹ ہو گیا مطلب میں کلپ بھی نہیں مفتی صاحب کلپ تو آپ کے خلاف ہی جاتا تھا اور میں کیا کہتا ہے میں یہی کہتا ہے مفتی صاحب نے بلندر مارا ہے وہ تو انجینی صاحب نے جب آپ کو کہہ دیا میں اس چیز کو اگری نہیں کرتا آپ کی بات سے میں تو یہ بات ہی نہیں کہا رہا تو بات ختم ہوگی میں اس پر آپ کو کیا کلپ بنا کے کیا کہہ دیتا کوئی آپ نے کوئی جھنڈے گا رہے ہوتے ہیں کوئی دلیلیں دی ہوتے ہیں ہمیں کہ انجینی صاحب کو غلط ثابت کی ہوتا تھا پھر تو ہم آپ کو بات بھی کر لیتے ہیں میں کوئی کلپ بنا دیتا ہے مفتی صاحب نے یہاں پر بلندر مارا ہے یہاں پر بلندر مارا ہے آپ کو انجینی صاحب نے ناک اوٹ کر دیا یہ کہہ کہ میرا تو یہ اقیدہ نہیں ہے میں تو اس چیز کو مانتے نہیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں میں تو اسی کے ساتھ ہوں اور آپ نے جناب صاحب پتہ نہیں ایک انٹہ بائیس منٹ کا کلپ بنا دیا اور مجھے عادت ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کلپ کیوں نہیں بنایا جب انجینی صاحب نے کہہ دیا میں مانتے نہیں ہوں میں کیا کلپ بنا دیا مجھے آپ نے کلپ بنا دیا کہ کابل ہی چھوڑا تھا میں کیا کلپ بنا دیا پھر بھی جب وہ ویڈیو میں نے بنانے کا مجھے موقع ملا مفتی صاحب نے اسی چیز کی مانگے کہ آپ نے غلط بات کی آپ نے انجینی صاحب نے تو مد بگائی ہے تو میں اس چیز کا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ان کا غلط مقدمہ غلط پرزینٹ کیا اس کے معافی مانگے کامی یا ویڈیو ڈیلیٹ کریں کہیں کہ انجینی صاحب مجھے نہیں پتہ لگا تھا مجھے مجھے میس انڈرسٹینڈنی کا ہوئی تھی چھوٹی تھی بات ہے وہ آپ سے نہیں ہو نہیں مفتی صاحب کی میرے بنی ہے مجھے آپ کلپ بنا رہے کامل نہیں تھا چھوڑا آپ نے مفتی صاحب میں اتنا مفتی صاحب کیا کر دیں مفتی صاحب نے مفتی صاحب سے کان ادھروں نہیں ادھروں بھاڑھو کوئی گھر لے یا پتہ نہیں کیا آپ نے شکریہ آپ کا اور کلپ بناتے رہے ہیں میں انٹرٹین کرتے رہے ہیں انشاءاللہ اچھا لگے گا اور بوڑے کھولیں ہاں وہ آپ نے اس میں ایک اور بات کی آپ نے کہا جی میں دلیلیں لے گیا تھا وہ کس ٹاپک پہ حضرت امیر مابیہ والے ٹاپک پہ بھی آپ نے انجینر صاحب کے کلپ کٹھے کیا ہوئے تھے آپ نے بڑا کچھ کٹھا کیا ہوئے تھا آپ پوری تیاری سے گئے تھے جیلم جب گئے تھے اتنا تو کم از کم آپ کا ہم پہ حق بنتا ہے مفتی صاحب آپ کے پاس علم تھا کہ انجینر غلط ہے تو کم از کم اس کو ثابت تو کر دیں ہمارے سامنے کتنی غلط بات ہے ایک بندے کو پتہ ہے کہ دوسرے میرے مسلمان بھائی کا نقصان ہو رہا ہے ہم لوگ آپ کی نظر میں گمراہ ہوئے ہوئے ہیں تو کم از کم ہماری مدد تو کریں آپ ہمیں وہ بورا کھول کے ہمیں دلائل کی روشنی میں ثابت کریں ہمیں وہ ویڈیو کلپ خود لگا کے دکھائیں مفتی صاحب میرے بانی ہیں آپ بڑے مفتی ہیں آپ کا ماشاءاللہ یہ کلپ ساڑھے ساتھ لاکھ بندے نے دیکھا ہے کھلا والا انجینیس صاحب کے خلاف جواب نے بنایا ہے جب آپ اس طرح کوئی کھوڑیں گے بڑے مزید میں کہتا ہوں ملینز ملینز پیسہ ہی پیسہ ملینز میں بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے بانی ہیں آپ اس طرح نہ کیا کریں کہ آپ کسی کے اوپر گلپ تومتیں نہ لگا کریں کلمہ پڑھا دیا ناؤزباللہ اپنی چیزوں کو ہمارے اوپر نہ تھمپیں میرے بانی جزا کلاو خیرہ واسنال جزا